بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل نیزدیک و فور ایکس پیرز فینالائز کریں گے اور تھرٹی ایت نیومبر تھرزڈے آہ فرسٹ آفال بات کرتے ہیں فنڈیمیٹلی آج کے دن ہمارے پاس جو ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ ہے جی آہ سیکس تھرٹی بی ایم آہ ہمارے پاس ایک کو انفلیکشن کا ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے تو آپ نے اس ڈیٹا پہ لازمی نظر رکھنی ہے اور پی سی ڈیٹا ہے اگر تو پریویس سے گریٹر آتا ہے سیکس تھرٹی پیم پہ ڈیٹا ہے اگر تو یہ سے گریٹر آتا ہے اس کا مطلب انفلیشن بڑھ رہی ہے اگر تو یہ سے لوہر آتا ہے اس کا مطلب انفلیشن کم ہو رہی ہے انفلیشن کم ہوگی تو ڈیٹرز جو ہائکس ہے اس کا وہ پھر ایک جو سیریز چل رہی ہے اس کو وہ ویک کر دے گا اور پھر کیونکہ انفلیشن کے لیے ہی انٹرسٹریک ہائٹ کیا جاتا ہے انفلیشن جب ویک ہوگی تو انٹرسٹریک ہائک نہیں ہوگا جس کے جاسے ڈالر میں ہمیں ایک سٹریندھ ہوتی ہو دکھائی دے گی اور انفلیمنٹ کلیمز جو ہیں اگر یہ اس سے نمبر آتا ہے اگر اس سے پہلے جو ڈیٹا آ چکا ہے وہ ہے جی چائنہ کا امپورٹن ڈیٹا کی جو ڈیٹا ہے وہ ایکسپیکٹیڈ سے لوہر آیا ہے اور پریویس سے بھی لوہر آیا ہے کیونکہ چائنہ ایک گیٹر کنزیومر ہے آئل کا اور جس کے وجہ سے آئل کی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے کیونکہ منفلیشنگ چائنہ میں کم ہو رہی ہے تو آئل نیگٹیو رہ سکتا ہے بٹ چونکہ آج اوپیک کی میٹنگ ہے تو اوپیک کی میٹنگ کے وجہ سے آئل کو ایوائیڈ کریں اور میٹنگ کے ایڈی سی این کے بعد ہی آئل کو ٹریڈ کریں آئل کو میں ٹیکنکلی ڈیٹیل سے کور کروں گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس منت میں لائف سیشن نہیں کرکا ہوں گا آہ سو نیکس منت سے انچاللہ لائف کریں گے جنوری سے آہم چونکہ جس ٹائم میں لائف کرتا ہوں اس ٹائم میں مجھے کچھ اور کام ہے جس کی وجہ سے آئی والناٹ بی آہ کمیگ لائیو دس منت آہ اوپ سو یو انڈرسٹینڈ کلتے ہیں جی آج کے لیول دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج ٹیکنکلی کون سے لیولز ہیں کہاں سے سیل یا بائی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹینی ایڈز بیریش ہیں اور نیکس ٹارگیڈ اس کا فور ہوسکتا ہے اوپر اگر یہ لیتے ہیں تو ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہاں پر اپنا چاک بھی کیا ہے اگر یہ ونزیو ٹری ونزیو ٹی پوائیو کی لیول کو ٹیسٹ کرتا ہے تو نیچے یہاں سے ہم اس کو ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں ٹور ڈا لیولز آف ونزیو ٹو اینڈ ونزیو ون پوائنٹ ایٹ ڈالو انڈیکس بھی بیریش ہے گولڈ گولڈ جو ہے اچھے لیول پر ٹھہ رہا ہے یہاں پہ اب اگر آپ نے بائنگ کرنے آپ دیکھیں نا ایک دو تین چار دن سے گولڈ بلیش ہے کوئی ڈیسمنٹ نہیں آئی تو جیس جگہ آپ پہ ٹھہ رہی یہاں سے جانے کو سیدھا اوپر جا سکتا ہے بٹ اپ کوئی ڈیسمنٹ کا ویٹ کرنا ہے چونکہ اگر آپ یہاں سے بائنگ میں چلے جاتے ہیں اور ایک اچھی دو ڈائیسو پیپس کے ڈیسمنٹ آ جاتی ہے تو آپ کی وہ بائنگ فس جائے تو اس لئے آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر یہاں سے بائنگ جاتا بھی ہے تو بائن چلا جاتا ہے لیکن اگر دیکھ جاتا ہے تو اچھی ملے گی اگر آپ نے یہاں سے بائن لے لی تو پھر جب آئے گی تو پھر آپ اسے کہیں سنبھال نہیں پائیں گے پہ اور آپ پھر لاؤس کٹ کرنا چاہیں گے لاؤس میں تو اس لئے ریٹسمنٹ کا ویٹ کریں ٹارگٹ اس کے نیکس ٹو تاؤزن سیکسٹی پائف ٹوزن سیونٹی ہو سکتے ہیں ریزن کیا ہے جب اتنی بڑی ایک موف چل چونکہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ موف ایسے بیکار چلی ہے کیا اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہوگا اس کا ٹارگٹ یہ ہی ہوگا اس کے اوبر ہر کم سے کم جا نہیں چاہیے اچھا جی کہاں سے صحیح اب آئے ہو سکتا ہے ڈیلی کے اگر لیولز دیکھیں تو ڈیلی کا ہمیں کب داتا ہے ڈیلی میں ہمیں جو لیولز ہے جی ٹو تاؤزن ایٹین سے آپ کا لیول ہے جی ٹو تاؤزن او ٹونٹی سکس ایک گھنٹے کے شارٹ میں دیکھیں تو کیا ہوا ہے ایک گھنٹے کے شارٹ میں یہ اپنے اندیوزمنٹ کر چکا ہے یہاں پر اگر اس نے جانا ہے تو یہاں سے بھی جا سکتا ہے تھا سی سوٹی سے اوپا جا سکتا ہے یہاں سے بھی ہم اس کو بائی نہیں کریں گے ہمیں اس کی بائی ملتی ہے فمن ملتی ہے تو بہت اچھی بائنگ ہوگی جو کہ آپ کی ٹو تھوزن سیسٹی اینڈ سیسٹی فائیو تک چل سکتی ہے تو ویٹ کریں گے کہ اس میں ایک فل بیگ آ جائے تو وہ ہی اس میں بائنگ کی ٹریڈ لی جائے تو یہاں پہ بھی یہ بولیش آپ دیکھیں پنتر منٹ کی انڈیوزمنٹ ایک گھنٹے کی انڈیوزمنٹ یہ لے چکا ہے اور پھر یہ یہاں سے اب جا بھی سکتا جانے دیکھو سیدھا بھی اس میں بائنگ کی ٹو تھوزنان ٹھٹی ایٹ سے اچھی بائنگ نکلی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سو پھر کل چکی تھی آئیل میں کل بھی ہمارا سیٹ اپ پیل ہوا آئل کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے اور جو سلوہ ریس کی جو ڈیلی کی کلوزنگ ہے وہ بڑی ہے چار گھنٹے پہ اگر اس کو دیکھیں تو آپ نے بائنگ کرنا بھی ہے تو آپ نے اس کو بائنگ دیکھنا ہے بلو دا لیولز آف و ونٹی فوائنٹ آپ کی بائنگ ہوگی 24.3 سے 23.9 یہاں پہ آپ کو ملتا ہے تو بائی دیکھیں تو ڈائل کو اگر آپ ڈیلی کے شارٹ میں دیکھیں تو ڈائل کا ڈیلی کا چینج آف کریکٹر ہوا ہے جی سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ایٹ میں اور اس چینج آف کریکٹر کے بعد کوئی انڈیوسمنٹ نہیں لی انڈیوسمنٹ یہاں پہ لو شفٹ ہوا یہ انڈیوسمنٹ ہے جی آپ کی سیونٹی نائن پوائنٹ سے تو یہ اس سے اوپر جا سکتا ہے آپ کو سیلنگ اگر ملنی ہے تو اچھی مل سکتی ہے ایٹی ٹو کے لیول سے یہاں کہیں سے سیلنگ مل سکتی ہے تو ویٹ کیجئے گا کیونکہ ابھی تک ہم انڈیوسمنٹ کی بیس پہ پلے کرنا چاہ رہے تھے جو کہ سیٹ اپ پیل ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں ایکسٹرنلی سٹرکچر کا ویٹ کرنا پڑے گا اسے کی بیس پہ آپ کو ایک اچھی ٹیڈ مل سکتی ہے چار گھنٹے میں دیکھیں تو یہاں پہ بیس پر کیا تھا اس کے بعد اپنا یہاں پہ انڈیوسمنٹ کلیر کی یہ اس کا ہائی اس کے بعد یہ اس نے ایک پل بیک لیا اور یہ اس نے یہاں پہ لو شفٹ کیا اب جو ہے یہ اپنے پل بیک کو کلیر کرنے جا سکتا ہے یہاں پہ یہ اپنا ایٹی کا پل بیک کلیر کرنے کے بعد آپ کو اچھی جو ٹیڈ دے گا وہ سیون ایٹی ٹو کے آس پاس کی ٹیڈ آپ کو ملے گی تو ایٹی ٹو تک کے لیول کا ویٹ کریں اگر تو آج کی میٹنگ کے ڈی سین کے بعد ایٹی ٹو کے لیولز ملتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہوتی ہے تو وہاں سے سیل کریں اب ان لیولز پہ سیل مت کریں یہ جو ایسا ہی ان رینج ہے اور یہ انڈیوسمنٹ کے لیے کرنے جائے گا ایسا ہی آپ کو یہاں پہ تنگ کرتا رہے گا نیزدیک کی بات کریں نیزدیک کی ڈیلی کی کلوزنگ اچھی ریجیکشن والی کلوزنگ ہے بٹ اوورال نیزدیک بولش ہے اگر اپنے سیل دیکھنا بھی ہے تو کم سے کم اندر منٹ کا چاک دیکھیں وہ آپ کا ہو رہا ہے جی فیفین ٹاؤزن ایٹ نائنٹی ایٹ پیفین ٹاؤزن ایٹ نائنٹی ایٹ کے نیچے فندر منٹ کی کوئی بھی کلوزنگ آتی ہے یہاں پہ آفٹر دیٹ آپ کو ٹیسٹ ملتے تو پھر سیل کریں ایسا ہی یہاں پہ ابھی سیلنگ کرنا اس ناٹ ایڈوائزے بل کیونکہ ابھی تک تو آپ کا پانچ منٹ اس ناٹ ایٹ نائنٹ کا چهر بھی بولش ہے تو یہاں سے یہ واپس سری باونڈ لے سکتا ہے ہم یہ کچھ ہے جی پاؤنڈ یو ایس ڈی پاؤنڈ یو ایس ڈی اچھا جا رہا ہے پاؤنڈ یو ایس ڈی میں اگر آپ نے آج بائنگ دیکھنی ہے تو آپ کے لیول ہیں جی ون پونٹ ٹو سکس 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 ملتا ہے تو آپ اس میں بائنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھی بائنگ دے سکتا ہے ایک گھنٹے کی کی گھنٹے کی کی دیکھیں گے اگر میں اگر یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا چینج ہے کریکٹر ہوا اگر آپ نے بائنگ دیکھنے بھی ہے تو پاؤنٹ جے پی وائی کا یہاں پہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اور اس کی سمجھ آئیے تو اس کو لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اور آفرالل تینکیو فر واشنگ گوڈ لگ فاری ویڈیڈنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی